بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بہت اہم بھی ہے اور پلیز اس کی جو ڈیٹ ہے وہ چیک کر لیجئے گا اپنے پاس کیونکہ آج جو ڈیٹ ہے ہمارے پاس وہ ڈیٹ آ رہی ہے کلنڈر کے اندر گیارہ فیبری دو ہزار تئیس ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پر اس ٹائم ہے گیارہ فیبری دو ہزار تئیس اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ڈیٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں وہ میں رکھ رہا ہوں کہ جو کام ہونے والا ہے اس کی ڈیٹ کیا ہوگی یہ تمام چیزیں آپ نے پلیز نوٹ کر لینی ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ پرگرام جو سمیشن شروع ہوگی رکومنٹیشن کی اس کی سٹارٹنگ ہے صبح نو بجے سے اکارڈنگ ٹو اٹلی ٹائم یعنی کہ آپ تمام لوگوں کو ریڈی رہنا ہے صبح نو بجے جو پہلے ڈال دے گا ستائیس مارچ دو ہزار تئیس ستائیس مارچ دو ہزار تئیس ٹھیک ہے یہ نہ بولنا کہ وہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں جان لے رہی ستائیس مارچ دو ہزار تئیس اور اگر آپ یہ ویڈیو اس کے بعد دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنا کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہاں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگلے سال کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے پروسس کریں گے کیا کیا ہونا چاہیے آپ کی تیاری بھرپور ہونی چاہیے ٹائم شوٹ ہے تو میں آپ کو ٹائم شوٹ کے اندر جو ہے دو طریقے بتا دیتا ہوں ایک طریقہ وہ ہوگا کہ آپ خود کسے کریں گے اور ایک طریقہ وہ ہوگا کہ وہی تمام چیزیں چاکو میں بتا رہا ہوں اگر وہ ہم سے کروائیں گے تو اس کا پلیٹ فارم کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کی علم میں ہونا چاہیے کہ تقریبا میں آپ کو اوفیشل ویب سیٹ سے بتا رہا ہوں آپ یہی تمام چیزیں لکھ کے وہاں ڈالیں گے تو آپ کو کوئی بھی ویب سیٹ جو ہے وہ اٹلی کے اس ویزے کے بارے میں معلومات دے دے گی دیکریٹو فلوسی 2023 کے نام سے اگر آپ یہ ڈال دیں گے تو اپننگ ڈیٹس اناؤنس بائے اٹیلین گورنمنٹ آپ کے سامنے تمام کی تمام ڈیٹیل آ جائے گی اوفیشل ویب سیٹ سے اوکی یہاں پر میں آپ کے سامنے جو چیز رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا آپ کہتے ہیں کتنی اوپننگ ہے تو اوپننگ دکھائی جا رہی ہیں ایٹی ایٹ تھاؤزن پلس مطلب ایک سو دو سو پش پلس کر لیجئے مگر میک اٹس سمپل ہم بولیں گے ایٹی ایٹ تھاؤزن اور اس ایٹی ایٹ تھاؤزن میں فورٹی فور تھاؤزن وہ لوگ ہوں گے جو پہلے سوا موجود ہیں تو آپ کے پاس جو موقع آ رہا ہے وہ ہے چوالیس ہزار لوگوں کا پہلی بات اب اس کے اندر کیا وہ کوئی تعلیم کی بات کر رہے ہیں وضاحت نہیں کی گئی ہے جب نہیں کرتے وضاحت تو مطلب یہ ہوا کہ they are not concerning with your education they are not addressing your education کیا کوئی age کی بات کی گئی ہے تو یہاں پر direct age کی بات نہیں کی گئی ہے it's mean کہ they are not concerning with your age کیا IELTS کی بات کی گئی ہے تو IELTS نہیں مانگا گیا it's mean they are not concerning with English language اور English language کب مانگتے ہیں جب آپ لوگ یورپ کی بات کرتے ہیں English language کہاں ہوتی ہے ان کو خود نہیں آتی ٹھیک ہے نا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمیں فوراں بتائیں step کیسے ہم اس کو fill کریں سمپل سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا step یہ ہے کہ آج آپ نے اس کا homework complete کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس تمام چیزیں clear ہوں اور اس کے بعد آپ نے see the jump in the process کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنی ایک CD create کرنی ہے سی وی create کرنی کیسے European style cv ہونی چاہیے اور European style cv جو ہے آپ help لے سکتے ہیں کارپیٹر کی گوگل کی لے سکتے ہیں اس کے بعد advice میری یہ ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ محنت آگر آپ کو دماغ کو محنت آ رہی ہے تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں اگر محنت کا دماغ میں آ رہا ہے تو پھر اس سیدو کو جب آپ بنا رہے ہوں جب آپ process کر رہے ہوں کیونکہ میں نے اپنے office کو advice دے دی ہے کہ ان لوگوں کا جو اس case کے اندر ڈالیں گے especially ان لوگوں کو آپ نے یہ کام کر کے دینا ہے یعنی کہ وہ کام کر کے دینا ہے یہ additional ہے لیکن ہم بارال کریں گے اور وہ یہ ہے کہ جو سی وی آپ بنا رہے ہوں اس کو آپ نے italian language کے اندر بھی convert کرنا ہے یہ اقضافی کام ہے مگر آپ نے کرنا ہے تو جو سی وی آپ بنائیں گے European style یہ آپ کے اوپر آ گیا ایک کام دوسرا یہ کام آ گیا کہ آپ نے اس کو European style میں convert بھی کرنا ہے تو یہ دو چیزیں بن جائیں گے آپ کے پاس جو آپ نے employer کو بھیجنی ہے employer کہاں سے ملے گا میں بتاؤں گا ویب سائٹ کونسی ہوگی میں بتاؤں گا process کیا ہوگا میں بتاؤں گا کوئی چیز miss نہیں ہوگی آپ کی لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اب تک دو چیزیں تیار ہو چکی ہیں آپ کے پاس table پہ آ گئی ہیں ایک آپ کے پاس European style CV جو کہ انگلش میں ہے اس کو بھی ہم رکھیں گے count کریں گے بھیجیں گے اور ایک ہوگی اس کی translation you can say جس طرح آپ چیزیں بھیجتے ہیں آپ نکانا ہوا بھیجتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں true copy بھیجتے ہیں true copy کیوں بھیجتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اب وہ بھی انگریز ہیں کیا کرتے ہیں انگریز میں اس میں بول رہا ہوں یہ انگریز نہیں ہوتے انگریز صرف UK والے ہیں تو وہ بھی تنظی میں بول رہا ہوں وہ اپنی زبان میں ہی بھیجتے ہیں کوئی document ہم کو ہم کو بھی بھیجتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں وہ پورے کا پورے کا translate کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اس لیے سے ہم بھی وہی الٹا کام کریں گے ہم یہاں سے reverse کریں گے ہم بھی ان کو اپنی سی وی جو ہے وہ ایک تو European installer بنائیں گے اور اوپر سے Italian بنائیں گے بہت سارے لوگ کی کام نہیں کر رہے ہوں گے تو جو نہیں کر رہے ہوں گے وہ ان لوگوں کو وہ preference نہیں دیں گے آپ کی سی وی Italian میں آئے گی تو they will prefer you ایک document تیار ہو گیا دوسرے document کے اوپر آ جائیے دوسرے document کیا ہے cover letter cover letter کے اندر آپ نے گیا کرنا ہے کہ آپ نے انتہائی شاندار طریقے سے جو اپنا ایک case ہے اپنا مقدمہ ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ میں کون ہوں میں گیا دیکھیں مقدمہ بیان کیجئے مگر مظلومت بیان مت کیجئے کیونکہ ہمیں جو کمنٹس آتے ہیں غریب وہ بچے کیسے جائے گا میں غریب ہوں میرے بچے ہیں میں بس پیسے نہیں ہیں یہ والی یہ موٹیویشن نہیں دینا ہے آپ نے یہ کمنٹ نہیں کرنا یہ مجھ سے چل جاتا ہے مجھے آپ کہیں ایسا میں سن بھی لوں گا میں کچھ کہوں گا بھی نہیں لیکن اگر آپ یہ لکھنے لگیں cover letter کے اندر کہ please help me out I have one wife I have six children اور I have no money at all and I am very bad condition یہ اگر آپ نے کہانی لکھ دی نہ سمجھ لیں کہ آپ کو تو نہیں کچھ ملنے والا تو آپ نے لکھنا یہ ہے کہ I am highly motivated ٹھیک ہے نا I am a very hardcore worker اور میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے آپ مجھے ضرور ازمائیں اور پھر آپ کو میں guarantee سے کہتا ہوں کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی میں بہت صحت ون ہوں اور میری جو صحت ہے اس کا معاملہ جو ہے بہت ہی عالی شان and so on تو اس اجرے سے آپ نے cover letter کے اندر اس کو اپنے مضبوط figure کے طور پر آپ نے وہ پیش کرنا ہے کیونکہ یہ جو ویزا ہے نا that is seasonal ویزا ٹھیک ہے seasonal ویزا اچھا ایک بات میں پہلے رکھ دوں کیونکہ یہ بات جو ہے نا یہ مجھے کوئی problem نہیں ہوتی ہے مگر میں جو ہے نا مجھے clear کرنا ضروری ہے اب تو میں عادی اب تو میں کیا عادی ہوگی ہوں گے پچی سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں عادی ہیں لیکن بہرحال اب تو مزہ آتا ہے بلکہ اب تو مزہ آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جو point clear کر دوں کیونکہ وہ بولیں گے کہ پاکستان اس میں ہے نہیں ہے وہ بات پہلے آجے گی تو اس میں البانیا الجیریا بنگلدیش بھی ہے جو بنگلدیش لوگوں بھی سن لیں ایجب والے بھی سن لیں فلپین بھی ہے اس کے اندر انڈیا بھی ہے اس کے اندر کوسوو بھی ہے مالی بھی ہے مروکو بھی ہے موریشس بھی ہے ملدووہ بھی ہے اس کے اندر پاکستان بھی ہے اس کے اندر پاکستان بھی ہے اس کے اندر پاکستان بھی ہے پیرو بھی ہے ریپبلک آف میسوڈونیا بھی ہے سنیگال سربیا سریلنکا بھی ہے سوڈان بھی ہے تنسیہ بھی ہے تو یہ ممالک ہیں آپ پر ساٹھ ملکوں کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور سیزنل ورک کے اندر حصہ لیں آپ کہتے ہیں کہ اس ویزے کی مکمل سائز کتنا ہے کتنا عرصہ ہمیں رکھیں گے خرچہ ورچہ کچھ بھی نہیں ہے خرچہ مات پوچھنا جو آپ کی ذات کے اوپر خرچہ آئے گا بس بھی خرچہ ہوگا ٹکٹ شکٹ یہ ہے وہ اس کے اندر ہوگا یہ کہ آپ کو ملے گا نو مہینے کا سیزنل اور انسیزنل ورک ویزا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو جل سے جل اس میں بتا دوں اس امیگریشن فلو پر پر پروگرام کو سیزنل ورک پروگرام یا اٹلی امیگریشن پروگرام کا نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بلازمت کی پیش کش کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ان کی افیش کا ایب سائیڈ ہے وہاں سے بتا رہا ہوں حکومت ہے اس سال کے جو ڈیکریٹو فلسی پروگرام میں کچھ اہم تبدیلیاں کی ہیں آسان کر دیا ہے آن لائن کر دیا ہے فوراں ہو جائے الیکٹرونکلی اس کو ہل کر دیا گیا ہے تمام خرابیاں نکال دی گئی ہیں کوئی پروگرام نہیں آئے گی دوم اگلی تبدیلی کام کرنے کی اجازت درخواست بھیجنے سے پہلے آجر کو مجاز امپلائیمنٹ سینٹر میں تزدیق کرنے کی ضرورت سے متعلق ہے کہ قومی سرزمین پر پہلے سے موجود کوئی اور کارکن موجود نہیں ہے جو اس کام کو بھرنے کے لیے تیار ہو جس کے لیے بیرونی ملک مقیم ارکان ہی آنا چاہتے ہیں اب اس کے اندر یہ ہے کہ یاد رکھئے گا اٹلی کا ملک یا کوئی بھی اور ممالک وہاں پر جو لوکل ہوتا ہے وہ وائٹ کالر جوب کے بیچے بھاگتا ہے لڑکی بھی لڑکیاں بھی کیونکہ انہوں نے ایک شہر کے اندر کام کرنا ہوتا ہے پانچ دن کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پارٹی کرنی ہوتی ہے پارٹی ضروری ہے وہاں پر وہاں پر لائف کے اندر کچھ ہو نہ ہو آپ کی ایج کچھ بھی ہو لیکن پارٹی کے بغیر زندگی نہیں ہے لیکن یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ یہ وائٹ کالر جوب نہیں ہے یہ پیکنگ کی جوب ہے یہ سیزنل کی جوب ہے یہ پھل فروٹ توڑنی کی جوب ہے یہ اس قسم کی جان مارنی کی جوب ہے تو اس کے اندر بھائی صاحب پھر محنت کرنی پڑے گی یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس کے اندر فٹ ہیں اب آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ جو سی وی جو آپ نے بنانی ہے اس کے بارے میں ہڑی معلومات دے دیتا ہوں پھر آپ کو میں کوئی اور چیزیں دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ضرور اپنے سیری کے اندر یورپین سیل بنائیے اس کو اٹلی میں کنورٹ کیجئے لیکن اپنا پرسنل لیٹے دینا مد بھولا کرو میرے پاس جو سیری آتی ہیں آپ لوگوں کی جس میں آپ لوگ اسیسمنٹ کرواتے ہو اس میں آپ یہ بھی بتانا نہیں چاہتے کیا کہ عمر کیا ہے اسیسمنٹ کے اندر مجھے کیا پتا میں جیسے بات کر رہا ہوں بیس سال کا یا نبی سال کا وہ مجھے خود پکڑنا پڑتا ہے اس کے بعد ورک ایکسپیرینس لکھو اس کے بعد ایڈوکیشن لکھو پرسنل سکلز کے بارے میں لکھو اور اپنی لینگویج کے بارے میں لکھو اور اپنے تمام جو آپ کے اندر قابلیتیں ہیں وہ لکھو آپ کے اندر اگر کوئی غیر معمولی کوئی قابلیت وہ بھی لکھ دو کہ بھئی میں ڈرم بڑا اچھا بچاتا ہوں ٹھیک ہے نا میں ڈانس بڑا اچھا کرتا ہوں میں گانا بڑا اچھا کرتا ہوں وہ بھی لکھ دو ٹھیک ہے نا آپ کہیں گے اس سے کہہ لنک ہے لکھ دو لکھنے پہ تو کوئی حرج نہیں آپ کے اندر جو بھی ہے کیونکہ یہ آپ کو شاید نفسیات جن لوگوں جانتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے اگر آپ لکھ دیتے ہیں کہ میں میوزک پڑا شب جاتا ہوں فر ایکزامل میں مثال دے رہا ہوں جیسے کچھ آپ ایسی بھی بات کر دیتے ہیں تو وہ نفسیاتی طور پر اس سی بھی کو چک کرتے ہیں کہ یہ آدمی مزاجن کیسا ہوگا ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں نا میں باکسنگ پسند کرتا ہوں میں کراتے پسند کرتا ہوں تو وہ نفسیاتی طور پر جو اس کو دیکھتا ہے کہ ایک میوزک پیار کرنے والا اور ایک کراتے مارنے والا وہ ہمیں دیو کراتا مار سکتا ہے اس کے ہاتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا میں نشانہ بازی کرتا ہوں میں شکار کا شوقین ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ بھی شکار ہو سکتا ہے اس لگے سے ایک نفسیاتی طور پر اس کا ایک انگل ہوتا ہے تو آپ ہوئے ہیں تو بہت سارے لیکن میں کوشش کروں ہوں کہ یا آپ کو تمام میں بھیج دوں یا میں نیچے دسکرپشن میں سوچ شیئر کر دوں چلے میں دسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نیچے سے لے لینا ان کو اپنے پاس گوگل میں سرچ کر لینا ویب سیٹ کھل جائے گی جوبل ڈاڈ آور جی ہے جوب بائیڈ دو ہے ٹیرنیو ہے بہت سارے ہیں آپ کو یہ سب بیاکہ مل جائے گا بہت کچھ مل جائے گا یہ تمام چیز آپ کو مل جائیں گی اور سیزنل برک ہے یہ آپ کو اٹلی جانے کا موقع فراہم کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو وہ ہیں ایمپلائر کہاں سے ملیں گے وہ کوئی نے انفارم کر دیا اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے کہ جی مجھے کوئی افیشل ایپسٹ بتا دیں تو وہ بھی آپ کے سامنے سکرنگ کو بکھ رہا ہوں یورپا کی ویب سائٹ ہے یورپا ڈاٹ ای ایو ای سی ڈاٹ یورپا ڈاٹ ای ای ایو تو یہ بھی دیکھ لی جائے گا یہاں پر بھی آپ ایمپلائر کو ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں پر جوپ اپلائے کر سکتے ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ اور اتنی شاکٹر طریقے میں آپ کو میں انفارم کر دیا ہے یہ کام آپ نے خود کرنا ہے خود کرنا ہے تو آپ لوگوں کے لیے میری نیک تمنہیں آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ نے ہم سے کروانا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اٹلی کا جاب سرچ پروگرام میں اپنا سی بی بنانا ہے اسے کچھ کرنا ہے لیکن کوئی گزارش یہ ہے کہ اگر ہم سے کانٹیک کرنا ہی ہے تو پھر اس بات کو چھوڑا سا مناسب طریقے سے یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یورپ گولڈ پروگرام چاہیے اٹلی سیزن پروگرام کے لیے اٹلی سیزن پروگرام کے لیے اس پروگرام کے لیے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک پیکج مل جائے گا جس کے اندر آپ کو تین چار چیزیں مل جائیں گی میں آگے بریف کر دوں گا کیونکہ آپ کو میں نے ان فارم کیا ہوئے نا جن لوگوں نے یورپی یونین کا پروگرام ہم سے لیا ہے اور جو لے رہے ہیں ابھی بھی لے رہے ہیں ان کو میں نے کیا بتایا ہوئا ہے کہ انہوں نے جسٹ سیون ڈالر پے کرنا ہے سیون ڈالر پاکستانی کتنے بنتے ہیں سیون ڈالر دوہزار کے اسپس بنتے ہیں تو وہ سیوی جائے گی کیونکہ وہ چینج ہوگی آن لائن وہ ہی کاؤسٹ ہے وہ نہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے نہ تو ان کے پاس آ جائیں گے انہوں نے بھی آگے کنورٹ کر کے ڈالنی ڈالنی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہمارے پاس جو آ رہے ہیں وہ ہاتھ سے بھی سیوی لکھ کے دے رہے ہیں تو وہ ضحفت ہے وہ تو قبول ہے قبول نہیں ہے اور نہ اس کو ہم بنا کے بنانے بیٹھیں گے کیونکہ دس ہزار قبولیو ہیں ہم تو بنایں گے تو لہٰذا تو اس پروگرام میں آئیے کہ آپ کا یورپی یونن میں ڈال جائے آپ کا جرنل ورکر میں ڈال جائے اور آپ کا سیزن میں ڈال جائے تینوں سے جہاں سے آواز آئے گی انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا کیونکہ جتنے چانس زیادہ لیں گے آپ فیز تو وہی ہے نا جتنے چانس بڑھا لیں گے آپ کو اس میں فائدہ ہوگا لہٰذا یورپ گولڈ پروگرام کیونکہ اس کے اندر تین چیزیں ہو جائیں گی جب تک یہ پروگرام ہے ہمارے پاس اس میں آپ لوگ اپنا نانگلوا سکتے ہیں تو جو بھی فرق ہوگا جو بھی اس کا اسپیشل معاملہ ہوگا آپ یورپ گولڈ پلس کہیں گے نا یورپ گولڈ پلس جو ہے وہ آپ کو یہاں پر لے جائے گا آپ یہاں پر اپنا لے سکتے ہو میرا مشورہ یہ ہے اگر آپ کہتے ہو مجھے یورپ گولڈ پلس بنی جانا تو پھر آپ کو نہ کہوں گا کہ آپ پھر نارملی ہم سے صرف اور صرف ایک ہی چیز اپلائے کروالی جئے اور اس کو کہتے ہیں سیزنل ورک ویزا which is for 9 month یہ بھی برا نہیں ہے لیکن میرا مشورہ یہی تھا کہ اگر آپ یورپ گولڈ پلس میں آتے ہیں تو آپ کو یہ پروگرام بھی مل جائے گا اور آپ کو یورپی یونین کا پروگرام بھی مل جائے گا اور آپ کو یورپ کی جاپ کے اندر بھی ہم آپ کو ہیلپ کر دیں گے which is very nice very good یہ آپ لوگوں کو بینیفٹ جائے گا کہ آپ کے پاس تین پروگرام آ جائیں گے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ایک پروگرام کے اندر تین پروگرام بینیفٹ فور یو باقی آپ لوگ کی مرضی ہے جو سے آپ کہو گے ہوگا تو وہی کرنا تو آپ نہیں ہیں آپ نے کہنا ہے مجھے سیزنل ورک میں اپلائے کرنا ہے آپ نے کہنا ہے مجھے یورپ گولڈ پلس میں اپلائے کرنا ہے یا آپ نے کہنا ہے کہ مجھے یورپی یونین میں اپلائے کرنا ہے اپنا خرصہ اٹھائے جائے اگلی ویڈے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ